نبی محترم نور مجسم شفی معظم حامی بے قسان غم گسار زمان دستغیر جہان والی کون مقام حبیب کبریہ امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء نائب الانبیاء حبیب کبریہ محمد مجتبا جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس و متحرد اندر حدیع درود و سلام اذکر انتو باد نہائیت واجب الاحترام بزرگ و دوستو لائق سد عزت و تقریم محتشم سامعین حضرات و خواتین بحمد اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ دے فضل اور توفیق نال آج محرم شریف دا پہلا جمعت المبارک جدے اندر رب تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی میں اور تسیب اپنی زندگی دے قیمتی لمحات بھی چھوٹائیں نکال کے جمعت المبارک دی ادائیگی واسطے جام مسجد بلال دے اندر جمع ہو کے اللہ رو دے پیارے اندہ ذکر سنن سنان دی سعادت حاصل کر رہے ہیں دعا ہے رب زلچلال میرا تو ادائے تھے بیٹھنا اونا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہِ آلیہ وچ قبول فرمائے جو کچھ بھی میں بیان کرنا چاہنا اللہ قرآن و حدیث تھی روشنی اندر حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے رب تعالیٰ منو اور توانو عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات بنایا جتنے بھی انسان اس دنیا سے آئے جائے ہو مسلمان ہوئے عیسائی ہوئے یہودی ہوئے کافی رو ہوئے کوئی بھی ہوئے ہر بندہ ہر انسان اپنے طورتے انسان لیا اس سمجھ دیکھے کہ میں بڑا پاک صاف ہوں لباس اچھا ہوئے ٹوپی صاف ہوئے امامہ صاف ہوئے کپڑے ساف ہو ون اسی سمجھنے آسی بڑے پاک ساف آن بڑے ستھرے آن اے پاکی او اے جیڑی میں تے توں سمجھنے آنے آنے اسی پاک آن پھر میں اونا دی پاکی دی گال کیوں نہ کراؤں جیڑی ماں تے لگے تومت حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ دی ولادت با سعادت ہو حویت اے آپ دی والدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ نو لے کے جدو اپنی قوم بچے اپنی بستی بچان لوگ آخن اے مریم تیری تے شادی تک نہیں ہوئی تینوں تے کسے مذکر نے ٹچ تک نہیں کیتا تم ہی پاکے تیرا باپ بھی پاکے تیری ماں بھی پاکے پاکان دا گرانا ہو مریم تیری تے شادی نہیں ہوئی دس پھرے بچہ کتھوں لے کے آئیے حضرت سیدہ تیبہ تاہیرہ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ عیسیٰ نبی دی امہ جان آپ نے اپنے ہاتھ دی انگلین جناب عیسیٰ والعشارہ کیتا فرمائے لوگو آج میں جو پتہ روزہ رکھیا ہے میں اپنی پاکی بیان نہیں کرانگی کوئی جملہ نہیں بولانگی اگر پچھنا چاندی ہو فی اچھے چاند دینا دے بچے کلو پچھو اے کونے میں کونہ انہاں کیا مریم کینجدیاں گلنہ کر دیئے چاند دینا دے بچے گلنہ نہیں کر دے بول دے نہیں جناب مریم سلام اللہ علیہ اے اللہ دا قرآن پڑھے ہیں سولمہ سفارہ پڑھے ہیں سورہ مریم دا متعلق کرو رب دا قرآن آدھا سیدہ مریم فرمایا اے لوگو تُسی اس بچے کو لو پچھو دے سہی میں جان نہیں آ چاند دینا دے بچے گلنہ نہیں کر دے بول دے نہیں لیکن اے جڑا بچہ اے اے کوئی عام بچہ نہیں ایک نبی بن گیا یا اے لوگاں پچھیا حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ نے بھول کے چاند دینا دے بچیوں کے مادی گود بچ بول کے اپنی امہ جان دی باقی دی گوائی دی میرے نبی دے گلاموں وقت گزر دا گیا مختصر کرا اشارہ دینا چالنا وقت گزریا دور حضرت جناب یوسف علیہ السلام دا سی میرے نبی پاک دے گلاموں جدو جناب زلیحہ آپ کے پچھے دھوڑیاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دا قلمہ پڑن والی ہو اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو باہر نکلے عزیز مصر آیا ہنے آکھیا تیری بی بی نل مازلہ زیادتی کرنا چاندہ سی حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ نے جدو عزیز مصر نے پچھیا میں قرآن پڑھ رہا حضرت جناب یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی نے اپنے ہاتھ دی اگلی نل ایک پنگھوڑے بل اشارہ کیتا اس پنگھوڑے دے اندر ایک بچہ لیٹیا ہویا ہے جدو عمر چار مہینے میں قرآن پڑھ رہا اس بچے دی عمر چار مہینے میں قرآن پڑھ رہا اس بچے دی عمر چار مہینے میں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام فرمایا اے عزیز مصر اگر میرے ایک پاکی دا کچھ نہ جانا ہے اس چار مہینے دے بچے گلو کچھ دسے گا کہ میں کونہ اے کونے پاک کونے سچا کونے چوتھا کونے انہیں آنکھا بچہ گبائی دبے گا فرمایا پوچھتے صحیح اور بچہ پنگھوڑے بچے بول لیا انہیں گبائی دتی جنہیں عمر چار مہینے میں حق بن دائے حق بن دائے رب اپنے پیاریاں دیاں گبائیاں ان جتبا سکتائے میرے نبی دے گلاموں وقت بدلیا وقت چینج ہویا حضرت جرائج بنی اسرائیل دے بڑے عابد زاہد پرہیزگار تے متقی اللہ دے ولی نے جنادانا جناب جرائج رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے بڑے متقی تے پرہیزگار انہیں دے ایک عورت نے دومت لگا دیتی بچہ پیدا ہویا لوگ کہاں کیا بچہ کی تھو لائے کیا ہیے انہیں جناب جرائج دے دومت لائی انہیں کیا جڑا بڑا ولی بنیا پھردہ ہے بڑا متقی بنیا پھردہ ہے اے اس جرائج دے بچہ ہے لوگ سارے کٹھے ہوکے اللہ دے ولی دے بوئے دے آگئے مجھے یہ جرائج دس اے بچہ کتوں آیا ہے عورت کہہ رہیے بچہ تیرا ہے اللہ دے نبی اللہ دے ولی حضرت جرائج آپ نے رب دی بار کا جرز کی تھی مالکہ میں دے کوئی ایسا عمل نہیں کیتا میرا کڑا عمل تینوں ناپ سنتیدہ ہویا ہے جنہی وجہ دوں اے عورت میرے دے تومت لائی میرے نبی دا کلمہ پڑن والی ہو اللہ نے اس بچہ اوہ عورت جڑا بچہ لے کے آئی چاند تینہ دا بچہ آئے اوہ عورت دے گود اندر اوہ بچہ بولیا اللہ دے ولی دی پاکی دی گبائی دی حق بندہ سی اللہ اپنے پیاریاں دیاں گبائیاں دوا سکت آئے کل کردہ جامہ لمبی ہو جائے گی کل جڑا بے تفصیل بھی جامہ لمبی ہو جائے گی ان گل چل دیاں چل دیاں ان باری آگئی میرے نبی دے گھر والیاں دی باری آگئی میرے نبی دے پتران دی باری آگئی مصطفیٰ دی اہل بیعت دی رب فرمایا کملی بالیاں میں چامہ بچیاں کو لکپا گبائی دباما میں چامہ پتھرانوں بلاما میں چامہ ترختہ کو لوں جلہ کروا کے تیری آر دی گبائی دباما لیکن کملی بالیاں ان بچیاں نو نہیں بلانا ان ترختہ کو لوں گبائی نہیں دبانی کوئی آنکھے گا حضرت عیسیٰ دیں گبائی دتی سری بچپن اندر کوئی آنکھے گا حضرت جھریج والی بچے نے گبائی دتی حضرت یوسف واری بچے نے گبائی دتی کملی بالیاں ان کسے بچے کو لوں گبائی دبان دی لوڑ نہیں کیونکہ گل ہن تیرے پتران دیئے گل تیرے حسن دیئے گل تیرے حسین دیئے گل تیری زہرہ دیئے گل تیرے علی دیئے کملی بالیاں ان کسے بچے کو لوں گبائی نہیں دبانا گا ان میں رب ہو کے خالق ہو کے مالک ہو کے رازق ہو کے حیو قیوم ہو کے علا کلی شہیر قدیر دا مالک ہو کے میں رب آپ بول کے گبائی دے گیا کھانگا اعلان کرانگا انما یرید اللہ لیوز ہیبا انکو مریج سا احل البعید بیو تحیرہ کون تتحیرہ اے نبیدی احل بیت اے نبید گھر والیو رب نے ارادہ کیتا ہے تو انو ہر نباکی تو ہر ریجس تو ہر پلیتی تو رب انج پاک کیتا ہے جمیں پاک کرن دا حاکم دائی رب نے نبید گھر والیان دی گوائی دیتی رب فرمایا ہے نبید گھر والیو انج پاک کیتا ہے جمیں پاک کرن دا انج پاک کیتا ہے جمیں پاک کرن دا حق گن دائی مولا علی بالنظر مار کے بیک رب انج پاک کیتا ہے جمیں پاک کرن دا حق گن دائی سیدہ زہرہ پاک والنظر مار مولا حسین وال مولا حسن وال نبید پتران وال نظر دے مار کے بیک تینو پتا چل جائے گا رب نے انہ نو انج پاک کیتا ہے جمیں پاک کرن دا حق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گلا انہ دی شان انہ دی عظمت انہ دا مقام انہ دی رفت میرے جان نکمہ بندہ کی بھی بیان کرے جنہ دیا پاک کی دیا گوائیاں رب آپ دے گے انہ دا ذکر میرے دو کی کریے جنہ دا ذکر رب قرآن وچھ کرے سبان اللہ خود میں حدیث پڑا کیونکہ وقت انہ نہیں میں جلدی دن آل صرف دو حدیث ساں پڑھنی آنے پھر میں تھوڑا جا میدان کربلا ولو بھی توانگ لے کے جانے مل کے ایک دفعہ حدیث سنے ماتے بولو سبان اللہ بھور چاکو سبان اللہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَا وَمَمَّاتَ عَلَا حُبِّ عَالِ مُحَمَّدِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ شَهِيدًا عَلَا وَمَمَّاتَ عَلَا حُبِّ عَالِ مُحَمَّدِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ تَعِبًا عَلَا وَمَمَّاتَ على حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفورا لہا watch على ومات على حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یفته فی قبره بابانی إلى الجلل على ومات على حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ الملائکتہ بل جلاتی سمم ملکر ونکیر علا ومماتا علا حبی عالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ مزارہ ملائکت الرحمہ علا ومماتا علا حبی عالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مؤمینہ مستقبلل ایمانہ اوکمہ قولہ علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو میرے نبی بولے مٹھے مٹھے لب کھولے سونے سونے بول بولے رحمت موتی رولے میرے تیرے آقا نے فرمایا علا ومماتا علا حبی عالی محمد ماتا شہیدہ میرے نبی فرمایا گھولامو میری اہلِ بیعت نل پیار کریا کرو میرے پترانل پیار کریا کرو میرے حسن نل پیار کرو میرے حسین نل محبت کریا کرو میری پیٹی زہرانل اقیدت رکھیا کرو میرے علی نل پیار کریا کرو سونے آنکھ کی ہوئے گا عجر کی ملے گا میرے نبی فرمایا اے شعبا جیڑا میری اہلِ بیعت نل پیار کردائیو یا دنیا تو جائے گا جدو مرے گا یہ جن نہیں مرے گا جدو بھی مرے گا اللہ انہوں شہادت دی موت دے بے گا اگے میرے آقا فرمایا جیڑا میری اہلِ بیعت نل پیار کردائیو یا دنیا تو جائے گا انہوں موت نہیں آئے گی جن ہی دیر اپنے گناہ ماتی توبہ نہیں کرلے گا ماتا تائبہ جدو بھی مرے گا تائب ہو کے مرے گا علا و مماتا علا حبی آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مغفور اللہ میرے نبی فرمایا جیڑا میری اہلِ بیعت نل پیار کردائیو یا پیار کردہ کردہ دنیا تو جائے گا جدو مرے گا مرے تو بعد میرا یللہ اس میرے کلام دے سارے گناہ مانو معاف کردے بے گا اللہ یوں دی بخشش فرما دوے گا اللہ یوں نو معافی دے دوے گا جیڑا میری اہلِ بیعت نل پیار کردائیو یا دنیا تو جائے گا بڑی محبت لے کے سنیا جے بڑی توجہ دے نال سنیا جے میرے آنکھا دا کلمہ پڑن والی ہو میرے نبی نے فرمایا جیڑا میرے پتران دی محبت لے کے میری اہلِ بیعت دا پیار لے کے دنیا تو جائے گا جدو کبر وچھ جائے گا کبر وچھ تفن ہو جائے گا ہو دے گھر والے ہو دے رشتے دار ہو دے عزیز و اکارب انہوں تفن کر کے واپس آ جانگے میرے کریم نبی نے فرمایا جیڑا یوں کبر وچھ جائے گا رب تعالیٰ رحمت نے فرشتیاں دی دیوٹی لا دے گا اللہ فرمائے گا اے فرشتیوں جی مولا حکم ہو بے اللہ فرمائے گا اے رحمت نے فرشتیوں اے جڑا کبر والا بند ہے اے میرے نبی تھی اہلِ بیعت نالو پیار کرتا ہوں یا دنیا تو گیا ہیں کبر وچھ آیا بے میرے نبی نے پتراندہ پیار لے کے کبر وچھ آیا اے فرشتے ارد کرنگی اللہ ساڑے لے کی حکمیں اللہ فرما دائے اے فرشتیوں میدوانوں حکم دے ناما آج تو لے کے قیامتی کا ہر روز اس بندے دی کبر دی زیارت کرنواستے تو سانچانے اس بندے دی کبر دی زیارت لئی اللہ دے فرشتیوں دینے کیونکہ اوہ بندہ نبی نے پتراندہ پیار کرتا ہے اگے میرے آقا فرمایا اللہ ومن ماتا اللہ حبی آلی محمد صلی اللہ علیہ دنیا تو جائیں گا میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا کہ دو کبر وچ جائیں گا منکرتے نقیر اوہ دی کبر وچ یہاں جانگے اوہ دی کبر جی آکے منکرتے نقیر انہوں بیشارت دین گے آکھن گے اے بندہ خدا اے کبر والے ساتھی اے میرے نبیدِ غلام تو دنیا دے رہ کے نبی نے پتراندہ نال پیار کرتا ریاں میں آجی اسی تیری کبر جی آکے نبی دی آل دی محبت بجا دوں تینوں بیشارت دین گے آہ تو جنتی ہے تو پکا جنتی ہے تو جنت وچ جائیں گا تیری کبر جنت باغا وچوں ایک باغے کیونکہ تو نبی دے خدراندہ پیار کرتا یو یا 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 میرے آقا نے اکے فرمایا اللہ ومماتا اللہ حبی آلی محمد سلاللہ علیہ وسلم اللہ ومماتا اللہ حبی آلی محمد سلاللہ علیہ وسلم ماتا مؤمینہ مستقمیلل ایمانا میرے آقا نے فرمایا اے شہابا جیڑا میرے پتراند نال پیار کرتا یو یا دنیا تو جائیں گا جدوں میں مرے گا قدب ایمان ہو کے نہیں مرے گا جدوں میں مرے گا ایمان دی حالت مجھ جائیں گا مومن ہو کے مرے گا میرے نبی نے فرمایا اللہ اوہ دے ایمان نو کامل فرمائے گا پورا کرے گا اوہ بندہ نبی دی اہلیں پیت دیں پیار دی بجا تو جدوں مرے گا مومن ہو کے مرے گا ایتی اونا واسطیں جیڑے نبی دے پتراند نال پیار کرن والے محبت کرن والے میرے کریم نبی دے دیوانیوں ان جیڑے اہلیں پیت نال بکز رکھن والے عدامت رکھن والے حدیث تے آخر تے میرے آقا نے اونا واسطیں جملہ بولیا اج لوکا دینے ہر میلے نبی دی اہلیں پیت دا ذکر ہر میں فلندر نبی دے پتراندہ ذکر ایتی بجا کیے آمین دسنا اس ساری حدیث میں پڑھیے ان آج جیڑا نبی دے اہلیں پیت نال عدامت رکھن والا بکز رکھن والا او دے بارے میرے آقا کی فرمایا میرے آقا فرمایا گلاموں جڑا میری اہلیں پیت نال بکز رکھ دائیوں یا عدامت رکھ دائیوں یا دشمنی رکھ دائیوں یا دنیا تو چائے گا جدو بھی مرے گا کدھے مومن ہو کے نہیں مرے گا ایمار دی حالت جن نہیں جائے گا میرے نبی فرمایا او جدو بھی مرے گا بیمان ہو کے مرے گا کافر ہو کے مرے گا میرے نبی فرمایا چیڑا میری اہلیں پیت نال بکز رکھ دائیوں یا دنیا تو جائے گا جدو مارے جائے گا قیامت والا دن ہوئے گا جنت وچ جانا تے دورے جنت وچ جانا تے دورے او بندہ جنت دی خشبو بھی نہیں سنگ سکے گا کیونکہ او میری اہلیں پیت نال دشمنی رکھ دائیے بکز رکھ دائیے یہ سوا سے ہشیتے دنے راتی طرح نگاہ کے اے ہو یا نیا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان آواز آجائیں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے سنیوں دل لا گیا کھو فقر نہ لا گھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ یہ ہے 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 الحمد کے اپنا تو ایمان ہے حسینی 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 ہے اللہ آتی کی حسینی ہے حسینی ہے ابو بکردہ باب قربان جاوے حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے ایک گالکرہ نراز نہ ہو بکردہ بولو کیلی نراز کیا ہو نا علی حسین پتر تیر ہے لیکن تیرا ہم شکل نہیں تیری شبیح نہیں علی حسین پتر تیر آئے لیکن ہم شکل مدینے والے نبی دائے میں حسین دن پیار اس واسط کرنا کہ جدو میں تیرے پتر حسین دیکھنا منو میرے نبی دی یاد آ جان دی اگر لڑائی اندید علی پاک آن دے چھاٹ میرے پتر کیا ہو چکی آئی سلیلہ علی پاک دا انداز کی سی وآلی جن یاد حق حدیث دے لفظ نہ بکھا سکنا وآلی جن یاد حق علی پاک نے ابو بکر دی گال سنی تے مولا علی مسکران لگ پائے جناب ابو بکر مدینے دی گلی دی اندر نبی دے پتر دے نال پیار کر کے زمان نوئے ہوئے جسی ہے یہ دل بھی حسین ہے یہ جا بھی آخری دفعہ مل کے تل لاک سارے پڑو پھر میں شہادت وال جان ہے تھوڑا جا مل کے محبت آواز آجائے یہ دل بھی حسین ہے یہ جا بھی حلان تک جڑا نہیں بولی آو بھی نبی دفعہ ترواز بولے یہ دل بھی حسین ہے یہ جا بھی حسین ہے الحمد الحمد کہ اپنا تو ایم بھی حسین ہے الحمد کہ اپنا تو ایم بھی رونک ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے ممبر بھی ممبر بھی حسین ہے آزا بھی حسین ہے منبر بھی حسین ہے آزا بھی آخری دفعہ یہ دل بھی حسین ہے یہ حسین الحمد کہ اپنا تو ایم آزیزا نگرامی پھر وہ بھی لائے آگیا تقدیر تھے نمیشتے آوی تقدیر منظور میرے امام مقام مدینہ چھوڑا دا میرے امام نے اپنی بہنان بلایا بیران بلایا اپنی ازواج بلایا اپنے پتران بلایا بیرما سجدہ زینب جی بائی جان کم ہو بیرما تسی بھی آجا سیدہ رباب آجا بو شہر بانو آجا سارے آگئے برمایا عباس تم آجا اے قاسم تم آجا علی اکبر بھی آجا بو قاسم بھی آجا بو محمد شہزاد بسی بھی آجا بو سارے خانواد نو نال لیا بے آقا کتھے جان دا اراد بے میرے امام نے فرمایا نیس سیدہ زینب میری بین آج مدینہ چھوڑا دا میل آیا آخری تفاہ حسین نانا جان دے مزار دے سلام کرنا چان دا آخری حاضری دے نا جان لاب سارے خانواد کتھائیوں کے میرے امام دے نال میرے آقا دے روزے تے آئین میرے نبی دے کبریں پاک آئی آقا حسین الز کر دے نانا جی آج تو آڈا او پتر حسین آیا بے جنہ باز تے سجد لمبے کر دے سو آج حسین آیا بے جنہ زبان چسان دے رہے آج او حسین آیا بے جنہ کندی آتے بٹھا کے سواری کران دے رہے بے نانا آج حسین آیا بے جنہ سینے تے بٹھان دے رہے بے میرے آقا دی بار گا چرز کر دے نانا آج تیرا پتر مدینہ چھڑ کے جا رہے آئے دعا فرما آج میرے آقا قریم دے دیوان ہو میں تاریخ وچ پڑ آئے میرے امام نے جنہ نے دی کبر نو کلا وچ لے لیا جب پھا مار کے میرے امام نانا جان دی کبر نو جب پھا مار آئے جمدے پہنے میرے امام نو اونگ آگئی نید آگئی خواب وے کے آئے میرے نبی خواب چائے نے میرے نبی نے فرما اللہ عادل حسین سب رو عجر اے اللہ میرا پتر کربل آدھ مدان مال جا رہی اللہ میرا پتر جا رہی آوے جد ماز دے دوسا خبران دی آس اللہ اللہ تیرا یار تیری بار گا جد دعا کر دائے میرے پتر نو سبر بھی دی میرے پتر حسین نو عجر بھی دی میرے نبی نے دعا کی دیا میرے آقا قریم علی سلام نے مولا حسین دل آقا حسین اٹھے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والی میرے آقا حسین نے فرمایا اے بھی اے میری پہنا زینب اے ثانی زارا جی بھائی جانو کمو بے فرمایا نون نو سلام کر آوے آج چلو جنت علب کی اندر چلی ویر حسین مزار سلام کر آئیے آج مدینہ چھڑن آئے آج آخری بیل اما جانو سلام کر آئیے میرے نبی دیوانی درد دل لے سنی آج آج کوئی بیٹا جدی ماں دنیا تو چلی گئی ہو بے جدو پتر مادی کبر دے جان دے پتر آدیا چیخ نکل جان دی آنے پتر آدی ہائی نکل جان دی یہ ہچ کی بن جان دی یہ مادی کبر نکلا میں مجھ لے گے پتر چم کے آدے نے اما کیوں جھڑ کے چلی گئی تیرے تو بغیر تیرے پتر دا دل نہیں لگتا اما تیرے تو بغیر زندگی ہو گئی ہے لوگ کو یاد تو مادی کبر دے جام تیری کفیت بدل جان دی یہ جدی ماں چند دی اور تان دی سردار ہو بے جدی ماں نبی دی دی ہو بے جدی ماں سیدہ خدون جل دو بے جدو میرے آقا ہشیل میرے حسین کی روئے یوں منگے میرے آقا حسین نے سلام عرض کی تائے حد گیتی اممہ جی امی زارہ تیرا پتر حسین جار آئے آخری سلام کرنا یا ماں اممہ یوں حسین جنہوں قرآن دیا لو ریا سنا دیا ریا گود بچ لے جنہوں دد پلا دیا ریا آؤ آج تیرا پتر جار آئے آخری سلام کرنا یا ماں میرے امام نے کی مانو آخری سلام کی تائے ہو گا لوگ کو کی مادی کمر دو مادی کبر دو میرے حسین نے چم کے الویتا کی تائے ہو گا اے ہاتھ تقریر تو باہر میرے نبی دیوانی ہو پھر باری باری سارے اسلام کی تا جنہوں سیدہ سانی زارہ دی باری آئی سیدہ زینب دی باری آئی یہ او تیا دی ماما دی نال دکھ سک بھول لیں دیا راز و نیاز دیا گلا کر لیں دیا میرے نبی دی دی بار نی ہو جن تیا دیا ماما چلیا جال اور تے سک ویرہ دیا بھی اچھی نہیں بول دیا کہ تے ویر نو گل بری لگ جائے گی ویر نو گس آئے گا آج ٹانٹن والی ماں دنیا دے کوئی نہیں میرے نبی نے دی وانی سیدہ سانی زارہ نے کس قفی دنال اپنی امی جال نو سلام کی تائیو وی او تو نکلے نے ویر سند مزار سلام کی تاب چل دیا چل دیا رات تری کی اندر مدینہ چھوڑ آو آج میں تے توں جدو عمرہ کرن جائے حج کرن جائے آٹھ دس دن جدو مدینہ گزار یہ جس دن واپس ہو نا یند آئے آخری رات ہو مدینہ اندر آشق میرے نبی تے روزے تے جان دے مواجہ شریف سامنے کھڑیاں ہو کے ہاتھ جوڑ کے رو کی عرض کر دے کملی والیا تیرا سیر چھٹن تے دل نہیں کر دا سونیا تیرا مدینہ چھٹن تے دل نہیں کر دا کاش کر تے مہ تا جا وے مدینہ تا فنو جا ی مدینہ چھٹن تا جڑ دکھ خے او پڑائی دا دا در دے آج مہ تے تو جا ی مدینہ چھٹن لگیا تھی خا نکل دیا نے ذرا گور کر ہو حسین نے مدینہ کی میں چھٹیا ی ہو گا جنا دا بچ پنا ی تے گزری آئے جنا دی جوانی ی تے گزری یہ میری آقا حسین نانے دے روزے والا شہر کی میں چھٹیا ی ہو گا ماد مزار والا اختصار کر لگا میرے امام نے مدینہ چھوڑ مکہ دل مکرمہ پہنچے کچھ وقت تھے گزار رہا حج دا مہینہ شروع ہو گیا میرے امام نے فرما میں مکہ چھٹ نا چال لگا بڑے بڑے آقابر سیاہ پانے ارض کی تی آقا حسین نا جا آج ایک بڑے بابا علی نال بی بے وفائی کی تی سی آقا نا جا آج میرے امام نے فرما یہ شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پا میں چھوک حسین دی عج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر نبی کے دین کی خاطر خدا کے نام کی خاطر عزیزہ نے گرامی فلو بے لیا یا بے میرے امام چل دیا چل دیا ایک چٹی مدان آیا فرمائے مدان دا نام کی ارز گیتی یقال لہا نین نبا مدان کیا جان دا فرمائے مدان مدان نانا جان دیں دے رہنے بابا علی دیں دے رہنے ہمیں جان دیں دیا رہنے اور یہ تھی یکالو لہا کربلا آقا انہوں میدان کربلا بھی آکھیا جان دے انہوں کربلا دا میدان آکھیا جان دے میرے امام نے فرمایا ہاتھ خیمے نصب کر لبو خیمے نصب ہو گئے نے ست محرم دا دنی آیا نہر فراد دے پبندیاں لگ گئیاں پہرے لگ گئے دیں دنیا دیں کتے آپ کے پانی پین دیں دیں لیکن اہلے پیندے افراد پیان سینے پانی نہیں پیتا جا دین جا رہیا میرے کریم نبی دے دیوانیوں آقا حسین اللہ ذکر سنن والیوں پھر نو دا دن گزریاں بے دس محرم دی رات آئیے جدو دس دی رات آئیے میرے امام نے سارے آنوں اکٹھا فرمایا بے پھر میں جاؤں جیڑا جانا چاندہ چلا جاوے یہنا دی لڑائی میرے نال یہنا دی جنگ میرے نال جاؤں چلے جاوے میں نانا جانا کے شکایت نہیں کراؤں جدو دیا بھجایا بے تھوڑی دین تو بعد جنو دیا جلایا کوئی بھی اپنی جگہ دو ہلیا تک نہیں ارگیتیاں کا حسین آج جس یگر چلے گئے کیامت والے دن تو آڑے نانا جان نے پچھلیا دسو میرے پتر نو چھڑ کے کیوں گے سو آقا یسی کی جواب دے مانگے ہسی نہیں جانا ہسی جانا قربان کرانگے پتر قربان کر دے مانگے ہر شہ نسار کر دے مانگے گھرمایا میں حسینہ علی دا پترہ نبی دا نماز ساما میں جاننا سبھوں کی ہونائے عبادتہ کر لو ساری رات تلاوت وچھ گزاریے نوافل پڑھ کے گزاریے قرآن پڑھ کے گزاریے میرے نبی دا قلمہ پڑھنوا لیو جدو سبھوں دا بھیلائیو یا سر کی میلے چڑیاں بولتے عواز حسین نے ماری علی اکبر پتر ازان سنا دے آج جگ تو جان دیواری اے بیٹا اکبر آج کربلا تے ریگستان تے آخری ازان پڑھ دا وہ حضرت جناب علی اکبر حسین تے اٹھارہ سالنا پتر اے نا جدو یا آخری ازان فجر پڑھی سیدہ زین بول گیا دیا نے نی شہر بانو یا جاؤ نی رباب تم ہی آ جاؤ نی امہ لیلہ تسی بھی آ جاؤ نی ساریاں پاک دامنا کٹھیاں یوں جاؤ سیدہ کی گل فرمایا نہیں آؤ میرے پتی جیدی ازان سنو اوہ تین دن دا میرا پتر پیاسہ خلق دے نال آخری ازان پڑھی آئے آس سنو گنے سوزو خدا آس دے نال میرا اکبر ازان پڑھی آئے خوراں مچ گیا ہے اچھ گیاں بن گئیانے شزا دے دی ازان سن کے آسمان دے فرشتے بھی بول کی عرض کر دینے مولا اے تیرے پتر اے تیرے نبی دا پتر آخری ازان پڑھی آئے تھوڑی دیر تو بعد انہیں نانے دے دین تو قربان ہو جانا ہے میرے نبی دا قلمہ پڑھن والیوں اور مختصر کرنا ماں ازان ہوئیے میرے امام نے نماز فجر پڑھائیے نماز تو بعد میرے امام نے عطمہ میں حجد فرمایا خطبہ دی تاوے پر میں اوہ دنیا نے اوہ کتیو اوہے گور کرو اوہے توانو شرم نہیں آ رہی حیاء نہیں آ رہیا اوہ میرے بلوے کو میں کونہ میں اوہ حسینہ جدہ واسطے نو نو جال سجدے لمبے کردے رہینے میں اوہ حسینہ جنہوں مصطفہ زبان جو ساندھے رہینے اوہ شرم کرو حیاء کرو اوہ ناکیا ناہ حسین دو اگلانے یا یزید تھی پیت کر لگو یا شہادت لی تیار ہو جاو درمائے اے ہاتھ حسین دے اوہ حدھنے جڑے نانے دے حتھا مچے ہوندے رہینے بابا علی دے حتھا مچے ہوندے رہینے اے کسے شرابی دے زانی دے حتھا مچے نہیں آنگے کسے نفاق دے حتھا مچے نہیں آنگے میں جنگ واسطے تیاراں میں شیر خدا دا بیٹا ماں علی دا خون میریاں رگاں اندر موجود آ جاؤں میں تیاراں جنگ شروع ہو گئی ہے شہادتہ شروع ہو یاں کدے حضرت ہور قربان ہو رہینے کدے وہاں پین قلبی جا رہینے کدے حضرت حبیبی بنے مظاہر جا رہینے کدے شہدادہ قاسم قربان ہو رہینے کدے حضرت سیدہ سانی زارا ننے ننے اونو محمد نو نانے دے دین تو قربان کر رہینے کدے کوئی جا رہینے کدے کوئی جا رہینے کدے کوئی قربان ہو رہینے ایک ایسا بندہ ہے جنہیں آقا حسین دے کاف لے دا علم اٹھایا یو یا بے نامو نا دا حضرت غازی عباس سلمدار ہے میرے آقا حسین دے کاف لے دا علم اٹھانوالا غازی عباسے میرے آقا حسین دی بارگاہ بھی چیائے نے ارگر دینے آقا حسین میں اجازت لے نایاما میرے امام نے فرمایا باش میں تنک میں اجازت دے ما میرے سارے پیر قربان ہو گئے نے ابو بکر بن علی بھی چلے گئے عمر بن علی بھی چلے گئے نے عثمان بن علی جعفر بن علی سبداللہ بن علی سارے چلے گئے نے ہن تو کلہ علی دا پتر رہ گیا میں کلہ میرا ویر دنیا تے رہ گیا میں عباس تو چلا گیا علی دی نشانی مک جائے گی میرے باپ دا آخری پتر بھی چلا جائے گا میرا ویر کوئی نہیں رہ جائے گا عباس تو چلا گیا میرے قاف لے دا علم کون اٹھائے گا علم بردار کون بنے گا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے آقا ہوں شیل میں کی میں رک جا ماں میں سکینہ نل بادا کر کے آیا ماں سکینہ نے منوں عرض کی دیئے چاچو یا باس آج دن دن ہو گئے نے میرے اسگر دا حلق خوش کو گیا بے میرا ننہ جیا چھے مہینے دا اسگرے پیاس نل تڑپ دا پیائے چاچو یا باس پتی جیا نو چاچیاں تے بڑے ماں نن دینے جدو کوئی گل نامنے پتی جیا چاچیاں کھلیا جا دیا نے چاچو میں کسے نو نہیں آکھیا تو انوں عرض کر دیا میرے ویر واسطے چاند گھٹ پانی مل جا بے اپنے واس نے سوال نہیں کر دی ننہ یا سگر تڑپ دا پیائے چاچو میرا ویر دا حلق خوش کو گیا بے چاچو میرا ویر تڑپ دا پیائے چاند کترے پانی دے مل جامل آقا حسین نے سنیا بے بازی آباز دا بازو پکڑے آئے ہے میہا بھی جتا شریف لے آئے نے فرمایا نسکینہ بیٹی کیوں میرے ویر نو ٹورنی پہیں یہ کیوں پانی دا سوال پہ کرنی یہ تیرے کول تے حلاؤں اکبر ویر بھی ہے بے ازگر ویر بھی ہے بے آبد ویر بھی ہے بے نسکینہ تیرے کول دن دن ویر ہے نے حسین دا کلاوی رباس رہ گیا بے پرمایا نسکینہ میرا کلاوی رہ گیا بے ابو جی میری گل ہوندی قدے ویران اپنے پتیجیاں نو ملتے پہنے قدے جنابے اکبر نو سینے لارے نے قدے جنابے بیمارے کربلا نو ملتے پہنے سینے کلاوی رہ گیا بے طرح ہے بے زیدہ جنابے اکبر آیا اکبر لارے گردیاں نے چاچوی اپاس جلدی کرو پانی لے کے آجابو میرا بھیر تڑپتا پیانجے حضرت عباس مختصر کرا سباری تے سباروئے نے مشکیزہ بازو تے پینیاں میں چل دیاں چل دیاں نہریں فراتے پہنچے نے جدو پانی پڑھ لے آئے چلو وچ پانی پا کے پانی پین لگے نے خیال آیا عباس آج تو پانی پی لیا تری وفا نو کسے نے یاد نہیں رکھنا آج تو پانی پی لیا خیمیہ دیگر پانی نہ پہنچیا کسے تنو وفادار نہیں کہنا ہونی دیر عباس پانی نہیں پینا جنہی دیر سبینہ پانی نہیں پیوے گی علی ازگر پانی نہیں پیلوے گا پانی پھینکیا سباری نو اشارہ کی تابے لیکن سباری کی میں پانی پی بے اے سباری بھی اہلِ بیدی سباری ہے سباری بھی پانی نہیں پی رہی مشیضہ بڑھ کے بازو دے بینیاں بے آقا غازی عباس نکلے نے چل دیاں چل دیاں جنہوں خیمے بھل جارے نے ایک بھئی ماں دی آواز آئی دنیاں دیوں کتیوں اے پانی خیمے آتی کر نہ پہنچن پائے حسین دا ویر عباس خیمے آتی کر پانی لے جانا چاندہوے یک بار گن الحملہ کردہوے پانی خیمے تی کر نہ پہنچن پاوے ایک بھئی ماں نے بار کیتا غازی عباس دا بازو کلم ہو گیا ہے مشیضہ دوسرے بازو دے پینیاں بے بھئی ماں نے بار کیتا دوسرا بازو بھی کلم ہو گیا ہے واہ علید پتر تری بہادری تو قربان جاما واہ غازی عباس تری جڑے تو قربان جاما تری وفا تو صدقے جائے پانی دا مشکی دا مو بچ لے لیاوے ایک بھئی ماں نے تیر ماریا مشکی دے نو پار کر دا یو یا غازی عباس دے سینے بچ تیر لگائے سینے نو چھلنی کر دیتا ہے حسین دا ویر زمین دے آگیا ہے زمین دے تشریف لے آئے نے آقا حسین فیخ دے پینے مرمائے اکبر بیٹا چاچو دی خبر لگو منو لگتا ہے حسین دا ویر گر گیا ہے اکبر منو لگتا ہے میری کانڈ ٹوٹ گئی ہے میرے بازو کلم ہو گئے نے حسین دا آخری ویر باز گر گیا ہے ارگیتی ابو جی سباری خالی نظر آ رہی ہے حضرت آقا حسین نے فرمایا اکبر بیٹا چل دی کرو چاچو دی خبر لگو سیدہ سانی زارہ ویخنیاں پیانے سیدہ سکینہ خیمے دی اوٹ ویچوں ویخنیاں پیانے چاچو یباز دا انتظار کر رہیانے ارگردیانے پوپو یمی ہی میرے چاچو گر گئے جے پوپو میں نو بتا یوں دا میں قدیبی پانی نہ سوال نہ کر دی پوپو میرا چاچو یباز بھی گر گیا ہے ازگر فیخ تیرے لئی چاچو پانی لینگیز میرا چاچو سواری تو گر گیا ہے اوہ ویچ دروازے بھی بھی زینب پئی بھی ربا سنو ستے آجاوے بھی رہا آجاوے بھی رہا اسی پانی پی بھی رچے دیرہ آجا سنو پانی نہیں چاہی دا زینب دے سارے فیر چلے گئے نے اب باس تمہیں چھڑ کے چلا گیا ہے لوگ کو یوں نہ پہنا کھولو پچھو جنا دے فیر دنیا تو چلے جال اور نہ پہنا دی کوئی زندگی نہیں ہوں تھی اوہ شاہ اللہ مرنا بیر کسے دے دے نہ ہون نمانیا پہنا جس پہن دا بیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینہ اوہ جنا پہنا دے ویر پار دے ملک جال ایرپورٹہ دے منظر میں گیا بے پہنا ویرہ دے سینے لگ کے رون دیا نے ویرہ کی دوں واپس آئے گا اوہ پہنا دیا چیخہ نکل جان دیا نے لوگ کو یوں نہ پہنا نوں پتا یوں دا بے میرے بیر نے مڑ کے آ جانا بے سیدہ زینب جان دیا نے میرے بیر نے واپس نہیں ہونا اوہ میرا یہ پاس گر گیا ہے میرے نبیدہ کلمہ پڑن والی ہو میرے نبیدہ دیوانی ہو درد دل لے کے سنی آجے اوہ جنا یک پھانچوں آہلِ بیدے گم بچ آنسوں نکل دینے اے جہنم تو ازادی دا سٹیفکیٹ ہے میرے نبیدہ دیوانی ہو دھرت دے نال سنی آجے میرے آقا حسین حضرت علی اکبر نو ٹوریا بے حضرت جناب علی اکبر کے انے غاضی عباس تے سانس پاکی نے وہیں اکبر اپو کی ٹھینی اور جائے اپنے اپو نو بلا ادھرکنی یا حسین آقا حسین باز دی خبر لے آجے میرے امام جلدی دے نال آئے نے فرمائے عباس اگے جدو میں حسین اندازی تھڑی آئیوں کے دمہ حتہ دے نال حسین نو سلام کرداریاں میں آج حتہ نال سلام نے یوں گیتا رو کی عرض کردینے آقا ماف کری آجے آج عباس کی ناہتان السلام کرے عباس دے بازو کٹے گہنے عباس دے بازو کوئی نہیں رے آج کردینے آقا حسین مافی دے آجے آقا حسین نے فرمایا باس ساری زندگی علیدہ پتہ رو کے حسین نو ویر کہنے کے نئیوں بلایا آج آخری دفعہ بھائی کہنے کے بلا لے ویر کہنے کے بلا لے ارگیتی نہیں آقا پاوے میں بھی علیدہ پتہ رہا تو سی بھی علیدے بیٹے ہو لیکن میری ماں ام البنی نے تیری ماں دانا سیدہ فاطمہ دارا ہے میری ماں نے منو ترس دیتا آسی عباز بیٹا حسین دی غلامی ویچ رہنا ہے آقا میری ماں تیری ماں دی خادم آئے تیری ماں دی نکرانی ہے انیاں گلنا کی تیاں آ کرتے ارض کرتے نے آقا حسین سکینہ کو لوں مافی لے دے آجے آگے آجے نہیں سکینہ چاچوں نو ماف کرتا بھی تیرا چاچوں ففا نہیں کر سکیا پانی نہیں لیا سکیا تیرا چاچوں فربان ہو گیا ہے اے نگل کی تی حضرت غازی عباز دی شہادت ہو گئی ہے انہاں للہ ہی و انہاں علی راجیول او تین دن دے تریہ سید او یا سبتیاں خشک زبانہ پھیر بھی ود ود جاناں دیتیاں میرے گازیاں شیر جبانا عزیزان آقا حسین میرے امام نے فرمایا علی اکبر چل میرے بیر نو میرے نال جال کے اٹھاؤ تسی جبانو میرے بیر نو سینے والوں اٹھالو میں قدمہ والوں پکڑ کے اٹھانا جدو آقا حسین پیرہ والوں پھار کے غازی عباز میں اٹھایا مورخین نے لکھے آئے غازی عباز دا لاشا تڑپ کے زمین کے آگیا آقا حسین فرما اکبر بیٹا اپنے چاچے نو زور نل کیا انہیں اٹھا ریا ہمت نل کیا انہیں اٹھا ریا سمین کے کیوں گر گئے نہیں عرقیدی ابو میں دسنا میرا چاچو زمین تے کیوں آیا ہے پتر کی وجہ عرقیدی ابو جی میرا چاچو عباز شہید ہو کہ بھی اے نہیں چاندہ کہ بطول دا پتر میرے پیرانوں ہاتھ پڑا ہوئے عزیدانِ گرامی آج جتیکر اور کیامتی کر حضرتِ غالی عباز تھی وفان و زمانہ یاد کرتا رہے گا آقا حسین دیفیر قربان ہوئے انشاءاللہ اگلے جمعی اتنی اگے شہادت شروع کرانگے اللہ تعالی زندگی دویتِ احل بیت اور شہابہ دی محبت اندر اللہ موت دویتِ اینا دی محبت اندر مما علینا اللہ